محمد شویب مٹی کو سونے کے بھاؤ بیچنے کا فن رکھتا ہو بازار میں بیٹھے ہو تو کھوٹے کھوٹے کو کھرا بتا کر بیچنا سیکھو یہ صرف آپ کے لئے کم کیے ہیں پیسے جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اتنے کی تو ہماری خرید ہی نہیں یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے بازاروں میں فخر سے بولے جاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں جو ان کا ماہر ہے وہی اصلی تاجر ہے حالانکہ جھوٹ بول کر مال بیچنے والا تاجر نہیں ہے حرام خور ہے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب جو بازار میں اتنے ہی جھوٹی باتیں لے کر آئے اسے کاروبار کی ٹیکنیک کہہ کر ماہر سمجھا جاتا ہے بلکل اور وہی تاجر کہنے کو مسلمان بھی ہے کلمہ گو بھی ہے شاید اپنے خاندانوں میں بہت عزت والے بھی ہوں گے یہ لیکن جناب اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ تجارت ہی عبادت ہے تجارت ہی تہارت بھی ہے تجارت ہی جنت کی کنجی بھی ہے یہ سب یاد ہے لیکن قیامت کو بھول بیٹھے ہیں مال بنانے میں لگے ہیں اور دنیا کی لالچ میں سستہ سودا کرنے کو راضی ہو چکے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یقین کریں کہ اصل ماہر تاجر تو وہی ہیں جو دنیا میں ایمانداری کو اپنا حصہ بناتا ہے جنت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ایمانداری طریقے سے چلتا ہے یہ ہم پروگرام کے شروع میں رزانہ اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ سما کے یہ کیمپین ہے سما کے یہ مشن ہے کہ ہم نے جگانا ہے ان لوگوں کو جن کی بے ایمانی اروج پر ہے جو حرام خوری کرتے ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں کیرن ناس ان کی طرف چلتے ہیں اوور ٹو یو کیرن اسلام علیکم حرام خور ہوشیار کے سیگمنٹ پر جب بات کرتی ہوں تو اس امید اور اس دعا بات کرتی ہوں کہ جو کچھ یہاں پر بات ہو رہی ہے جو کچھ احادیث ہم لے کر آ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر سکیں اور اس پیغام کو عام بھی کر سکیں تو آج ناظرین میں ایک اور ایسے جرم کی بات کرنا چاہتی ہوں جسے معاشرے میں گناہ تصور نہیں کیا جاتا بڑی آسانی سے جائدادوں سے بہنوں کا یتیم بچوں کا حصہ کھا جاتے ہیں اور پھر بہانے نا وہ بڑے ہی سپیشل ہوتے ہیں وہ کیا کرے گی وہ تو اپنے گھر میں ہے اس نے تو اپنا حصہ مانگا ہی نہیں ہے اس کو تو شہر کا حصہ ملنا ہی ہے بچوں کے لیے جن کے والدین نہیں ہوتے جن کے والدین چلے جاتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کھلا پلا تو رہے ہیں اس لیے ان کی جائداد پر تو پھر ہمارا ہی حق ہے یاد رکھئے کہ اس دنیا میں خود کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ سارے اچھے بان ہیں لیکن جسم کی پنجرے سے روح نکلتے ہی کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے وارث کی میراس سے راہ فرار اختیار کرے تو اللہ رب زلجلال روز قیامت جنت سے اس کی میراس منقطع فرما دیں گے اب ذرا سوچئے کہ جائداد میں حصہ نہ ملنے پر پاکستان میں ہر سال ہر سال ناظرین تقریبا پانچ ہزار سے زائد کیسز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں یعنی ہر سال ہی ہزاروں افراد وراثت میں اپنے پیاروں کا حصہ نہ دے کر جنت سے اپنا حصہ کھو رہے ہیں یاد رکھئے کہ جائداد میں حقدار کو حق نہ دینا بھی قبضہ ہے جرم ہے چوری ہے اس گھر سے حاصل کیا ہوا کرایا وہ بھی پھر حرام کھو رہی ہے اس پیسے سے کھایا ہوا لقمہ بھی حرام کا لقمہ ہے حرام کھانے والے کی سزا آپ سب سننے والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب جائداد میں حصے اور ملکیت کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کے آداد و شمار بتانے جا رہے ہیں آپ کو آئی پی آر آئی کے مطابق جائداد کی ملکیت کے حقوق دینے والے ایک سو ستائیس ممالک کے رینکنگ میں پاکستان جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پر مسلمان آبادی ہے اور اتنا کچھ ہے وراست کے حوالے سے کتنا نازو کے معاملہ ہے پاکستان کا ایک سو اکیسوہ نمبر ہے سوچی ہے یہ اس وقت پاکستانیوں کا حال ہے نازوین لیکن لیکن ذرا سوچی ہے تصور پاکستان دینے والے کا عمل کیا تھا ذرا غور سے سنیے آج جعوید منزل جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی آخری یادگار ہے لہور ریلوے ہیڈکورٹر کے سامنے ہے یہ گھر کیا ہے یہ قیام پاکستان کی تاریخ ہے یہاں حیات اقبال کے کئی نایاب راز پوشیدہ ہیں مسلم لیگ کی تشکیل نو سے لے کر قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ جنہ کی یہ اقبال سے ملاقاتوں کا مقام بھی یہی مقام ہے اب جو میں بتانے جارہی ہوں نا آپ لوگ کو وہ انتہائی اہام اور بڑا دلچسپ پہل ہوئے جعوید منزل جب ریڈی ہوئی تو اقبال کی اہلیہ نے اسے بیٹے کے نام حبا کر دیا علامہ اقبال ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزارتے آئے تھے جعوید منزل میں آنے کے بعد بھی اپنے زیر استعمال کمروں کا کرایا ذرا غور سے سنیے ہیں اپنے زیر استعمال کمروں کا کرایا بیٹے کے نام بینک میں جمع کروایا کرتے تھے سوچئے ایسا اصول پسند انسان کہ خود کی کمائی کی بنائی ہوئی عمارت ہے اپنے ہی بیٹے کو حبا ہونے کے بعد اب وہاں رہ رہے ہیں تو کرایا بھی پھر اس کا ادا کر رہے ہیں ہر ماہ کی بیس تاریخ کو پابندی کے ساتھ کرایا ادا کرتے ہیں اپنی وفات سے ایک روز پہلے ہی اس ماہ کا کرایا ادا کر دیا تھا یعنی دنیا سے جاتے وقت بھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کسی کے مقروض نہیں تھے ایک علامہ اقبال تھے اور اس کے برعکس یہاں ہمیں دیکھئے کہ وسیعت نہ کرنے پر ہی یہاں چھگڑے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وسیعت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہو اللہ اکبر یہاں تو ناظرین گرامی سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ گھر کا سربراہ اپنی حیات میں اولاد کو ان کا حصہ دے کر نہیں جاتا اور پھر اس کی آنکھ بند ہوتے ہی گھر کا طاقتور سب سے طاقتور شخص سب کا حق مار جاتا ہے ہر گھر کے والد یا وہ والدہ جو جائداد کی مالک ہیں سن لیجئے اگر آپ نے ساری زندگی اپنے بچوں کو اچھا کھلایا اپنی اولادوں کو دین سکھایا ہے اپنی اولاد کو برائی سے روکا ہے لیکن اگر اپنی وسیعت حق کے ساتھ نہیں لکھی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ جھگڑوں کا باعث بنے رکھیے گا کہ آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو سکتی ہے میرا پیغام ہے کہ آج تک اگر وسیعت نہیں لکھی تو آج سونے سے پہلے یہ کام کر لیں کیونکہ کیا معلوم کل ہو نہ ہو حضور نے فرمایا جس نے ایک حرام کا لکمہ بھی اپنے حلق سے اتار لیا چالیس دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہونی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت قبول ہونی ہے تو پہتر یہ ہے کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نراضگی نہ لیں بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو جناب کرن نے بڑے اچھے طریقے سے ہواین ناظرین کو سمجھایا تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے چوری سے بچنا ہے اس لکمے سے بچنا ہے جو کہ حرام آپ کے اندر جا رہا ہے اور حرام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وسیعت نہیں کرے تو آپ حرام خوری کے زمرے میں آتے ہیں دھوکہ دہی جو کہ مختلف طریقوں سے آج ہم اپنی مارکٹس میں دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں گھاکوں کو وہ بھی اسی اس سے بھی جو آپ کماتے ہیں وہ بھی حرام لکمہ آپ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں تو اس سے بچیں خدارہ وقت ہے دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ کس طرح سے آپ کو کھا جاتا ہے اس پر ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں شاید اس سے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے یار بائیک بیشتے ہو تو تم بہت باتیں کر رہے تھے کیا باتیں کر رہا تھا بائیک تو جناب دھوکہ دہی اور جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا صرف چند روپوں کی خاطر آپ ہی سوچیں کہ آپ دنیا میں تو یہ کر لیں گے لیکن جب آخرت میں اللہ کے آگے جواب دینا ہے جب لوگ آپ کا گرے بان پکڑیں گے اور جب یہی مال آپ کے گلے کا توق بن جائے گا تو کون نجات دلوائے گا اس وقت تو وقت ختم ہو چکا ہوگا کہ آپ اچھے عمال کر لیں توبہ کر لیں تلافی کر لیں ابھی اگر دنیا میں آپ کو توبہ کا موقع مل رہا ہے اگر دنیا میں آپ کو تلافی کا موقع مل رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں چند روپوں کی خاطر آپ اپنی قبر بھی خراب کرتے ہیں اور آپ اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک آپ کو بار بار موقع دیتا ہے رمضان المبارک جیسا مہینہ دیتا ہے تو آپ یقیناً یہ سوچیں کہ رمضان مہمان نہیں ہوتا شویب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم مہمان ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے پل ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا اور رمضان تو وہ ہے جو صدیوں سے آ رہا ہے اور صدیوں تک آنا ہے بے شک اگلا سانس لینا ہے یا نہیں لینا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا آج جو ہم بات دھوکے کی کر رہے ہیں آج جو بات ہم حرام مال کی کر رہے ہیں آج جو بات ہم حرام کے لکمے کی کر رہے ہیں بڑا آسان سا نسخہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بیوی ہیں تو آج کھانے کی میز پر اپنے شوہر سے سوال کر لیجئے کہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں جو راشن آپ لے کر آئے ہیں کیا اس میں حرام مال تو شامل نہیں اگر اولاد ہیں تو آج پھر والد سے سوال کر لیں دسترخان پر بیٹھ کر سوال کر لیں یہ جو فروٹ ہم کھا رہے ہیں یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں کہیں اس میں حرام مال تو شامل نہیں اگر کچھ بیچ کر آئے ہیں کچھ تجارت کر کے آئے ہیں تو پوچھ لیں کہ تجارت جو کی ہے جو مال بیچا ہے تو سامان بیچا ہے کہیں اس میں جھوٹ کیا میزش تو نہیں ہے کہیں جھوٹ کہہ کر تو نہیں بیچا چونکہ جو آج کا پیغام ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے ذرا دیکھئے بائیک بیچتے ہوگا تم بہت باتیں کر رہتے ہیں کیا باتیں کر رہا تھا بائی یہی کہ انجن و انجن سب فٹ ہے دو مہینے میں چھ بار مکینی کے بعد جا چکی ہے اوپر سے خرچہ لگ تو بائیک آپ کی آنکھ میں پٹی میں دیزی لیتے وقت چیک کر گی لیتے بائی آپ بائیک میں نے تو تمہاری زبان پر بروسہ کیا تھا نا میں دھوکہ کر رہا آپ کے ساتھ یہ دھوکہ ہی تو ہے ونگ پسٹن میں بھی کام ہے چل بے چل نکل یاد رکھنا بیمانی کر کے کوئی فائدہ نہیں سب یہیں دے جائے گا اچھا اچھا نکل چاوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو دھوکہ نہیں دینا یہ بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہی سوچ لیجئے کہ آپ دھوکہ نہیں دیں گے جھوٹ نہیں جو بات کریں گے وہ کھری ہونی چاہیے وہ سچی ہونی چاہیے اچھا مجھے یاد ہے کہ اکثر جب ہم ڈسکاشن کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے تو بھائیہ کون سے پیٹرول پمپ سے ڈلوائیں تو جواب یہ ملتا ہے جو شخص وہاں کر رہے ہائشی ہو اچھا اس سے مت ڈلوانا اس سے مت ڈلوانا وہ ملاوٹ کرتا ہے وہ کم پیٹرول دیتا ہے یہ بڑی شکایت عام سی ہے کہ فلاں پیٹرول پمپ پر جانا وہ صحیح پیٹرول دیتا ہے تو اس سے مت ڈلوانا جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسی کچھ خبریں بھی ہمارے پاس آئی ہیں کہ پیٹرول میں کمی کون کر رہا ہے تو سندھ میں ایسے کئی پیٹرول پمپس ہیں جو عوام کو چونہ لگا رہے ہیں ساحل جوگی ریپورٹ کریں گے پاکستان کا مہنگا ترین پیٹرول ایک سو پینتیس روپے لیٹر کھلا پیٹرول نہیں ایرانی بھی نہیں کوئی سرحدی علاقہ نہیں بلکہ سکھر کے بیچوں بیچ ورکشاپ اور منارہ روڈ کے پیٹرول پمپ پر یہ مہنگا ترین پیٹرول بک رہا ہے یہ دیکھئے ایک سو تیرہ روپے فی لیٹر کی انٹری کی لیکن آیا کتنا ہزار کے بجائے صرف آٹھ سو میلی لیٹر یعنی دو سو میلی لیٹر چھومن تر تقریباً بائیس روپے کا پیٹرول ٹنکیوں میں جانے سے پہلے ہی چورا لیا جاتا تھا زلہ انتظامیہ نے ٹیم کے ہمراہ ویڈیو بنوائی اور جرمانہ کر دیا ایک سو دس روپے کا پیٹرول آئیے دیکھو ایک میں ہوتا ہے دو میں ہوتا ہے تین سب میں یہ مسئلہ ہے سب میں مسئلہ ہے بہمائش میں بھی کمی تھی اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا اس پہ چیک کیا اس کو ہم نے جمانہ پھر کیا اس کے تھے اور ڈی سی ساتھ کی حکم پہ ہم نے اب آگے جو مزید جو ہے پمس ان کو بھی انشاءاللہ ہمزان کے مہین میں چیک کریں یہ والی کرو یہ والی کرو کدھر آجو دیگر پمس پر بھی ہیرا پھیری زوروں سے جاری ہے وہ بھی ایسی کہ کسی کو پتا نہ چل سکے پمپ مالکان کہتے ہیں ویڈیو کہیں اور بنائی گئی اور جرمانے انہیں کر دیئے گئے عوام کہتے ہیں چوری پکڑے جانے کے بعد بھی پمپ مالکان سچ ماننے کو تیار نہیں لگتا ہے جیسے کئی میلی لیٹر غائب کرنا ان کا حق ہے ساحل جوگی سما سکھر بھائی جان مہربان قدردان میری جان بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہاتھ و ذرا کان اور دل کی کھڑکیا کھول کر خوب خور سے سنیے بات یہ ہے بھائیے کہ حرام خوروں کی آ رہی ہے شامت اب نوچنگ عوام کو ناجائز مہنگا بیچنے والے کیونکہ پیچھے آ رہے ہیں ان کے سما والے پھر نہ کہنا میرے آ کے خبر نہ ہوئی سلام علیکم تو جناب یہ جو ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں پیغام دیریں بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ حرام خوری دھکہ دہی سے بات آ جائیں کیونکہ دنیا فانی ہو جانی ہے اور جب آپ کی وہ زندگی شروع ہو گئی جس میں سوال جواب ہوں گے تو آپ پھر جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے اب یہ آپ کو فیصلہ با لیے چلتے ہیں ہماری نمائند عبداللہ حد ایک ایسے شخص سے ہمیں ملوائیں گے جو معذور ہو چکے ہیں اکرم کی دل دہلان دینے والی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں میں پہلے دریوری کیا کرتا تھا بڑی گاڑی کا ڈریور تھا لاہور، فیصلہ باد، پشاور اس طرح روٹ پر چلا کرتا تھا سال کے تو لوگ گاڑی پینچر ہو جا کرتی دو پینچر لگتے تھے تو میں پانچ لکھ دیا کرتا تھا اگر گاڑی میں کو فارڈ آیا نہ اگر سو روپے خرچانا تو میں نے پانچ سو روپے پل بنا کے دے دیرنا سواریوں بیس بیٹھی ہو، تیس بیٹھی ہو تو پانچ کے ہم نے جے میں پیسے رکھ لینے باقی پیسے جو ہے مالکوں کو دے دیرنے اس پیسوں میں ہمیں اتنی لکھ پڑ گئی تھی کہ ہم نشا وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے چھے قریبی دوست، ڈریور تھے یا خاندان میں سے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اکرم صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے آپ غلط کر رہے ہیں تو میں نے کسی کے لیے بات مانی پھر اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ ایک وقت آئے کہ میرا حادثہ ہو گیا اس حادثے میں میری ایک ٹانگ زائع ہو گئی پھر اللہ تعالی نے اس سزا مجھے دنیا میں دے دی اور میری ایسی کایا پلٹی اب میں اس سے زیادہ سکون میں ہوں پانی وقت کی نماز پڑھتا ہوں حجزی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں میرے گھر میں سکون ہے اور میں خدارہ التجا کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ جو لوگ یہ حرام کھا کے سوچتے ہیں یا یہ نشا کر گئی یا جس طرح بھی ہے کہ ان کو سکون ملتا ہے تو سکون نہیں ہے یہ تباہی ہے اللہ تعالی کی ناراضگی ہے کہ اللہ واللہ کے رسول کے عواز سے یہ سب برایے چھوڑ دو یہ زندگی ایک بار ملنی ہے دوسری بار نہیں ملنی ہے آخر موت ہے ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے ویلکم بیک جناب کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایک رواج ہے کہ اگر کسی کام سے باہر نکلے تو افطار کے وقت وہ انسان گھر نہیں پہنچ پاتا اور پھر باہر ہی افطاری کرنی پڑتی ہے لوگوں کی بڑی تعداد ہمیں سڑکوں پر اب افطار کرتی نظر آتی ہے لیکن اس رمضان میں اس مرتبہ سڑک پر افطار کرنے والوں کی تعداد شوئے بہت زیادہ دیکھی گئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس دسترخان پر پہلے سو دو سو لوگ دکھائی دیتے تھے اب اسی جگہ تقریباً پانچ سو لوگ نظر آ رہے ہیں کیا اس کی وجہ غربت ہے کہ یہی وجہ ہے کہ سڑک پر افطار بڑھ چکا ہے اس کا رجحان بڑھ چکا ہے غربت ہے لوگ نہیں افورڈ کر پاتے اور اسی لئے پھر ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر افطار کا انتظام ہو کیا مہنگائی نے کراچی والوں کے دسترخان خالی کر دی یعنی گھروں کا دسترخان خالی ہوگا جو باہر دسترخان آباد ہیں جو وہاں سجائے جاتے ہیں مخیر حضرات کے تعاون سے وہاں پر لوگ افطار کے لئے پہنچ جاتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوئن کی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمن صاحب نے حافظ آپ بہت چکریہ آپ کے چکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ کیا واقعی یہ معاملہ ہے کہ اچھا یہ وہی کلچر وہی ٹریڈیشن ہے جو کراچی کا ہم دیکھتے آئے ہیں دیکھیں ٹریڈیشن تو الحمدللہ کراچی کی یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ بھوکا نہ سوئے اور اتنا وافر میں افطار میں جو لوگوں نے ذاتی طور پر اور انجیوز نے ان کے کھانے کا اور افطار کا اور ان سب چیزوں کو بندوبست کر رکھا ہے کہ کسی آدمی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ صرف یہ افورٹ کر سکتا ہے کہ وہ آ کر کھانا کھالے تو اس کو کھانا مل جائے گا لیکن اس شہر کے اندر کروڑوں کی تعداد میں یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جا کر کسی جگہ پر کھانا کھائیں کسی جورائے کے اوپر کسی جگہ پر جا کر سفید پوشی کا بھرم ان کا ہوتا ہے وہ لوگ کہاں جائیں ان کا مسئلہ تو مہنگائی ہے ان کا مسئلہ بے روزگاری ہے افطار کا معاملہ بھی یہ ہے کہ لوگ سڑک پہ ہوتے ہیں ٹریفک کا مسئلہ ہے اور یہاں پر بہت لوگ دل کھول کر جس طرح مدینہ میں مدینہ شریف میں مکہ مکرمہ میں لوگ افطار کا احتمام کرتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے کہ یہ غریبوں کے لیے ہو رہی ہے یا امیروں کے بلکہ وہ توازو کرنا چاہتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ نظام بنا ہو گا ہے جس میں بھلا ہو جاتا ہے ان غریبوں کا بھی کہ جو بیچارے ایفورڈ نہیں کر سکتے اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو غربت کی وجہ سے جو کھانا ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان دسترخانوں کے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی انجیو یا ذاتی طور پر کھانا کھلانے والے لوگ ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے لیکن جو کام حکومتوں اور ریاستوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام انی کا ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ ہم سے ہر چیز میں جب ٹیکس لیتے ہیں وصول کرتے ہیں تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات بنائیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے یہ کہنا وزیر آدم صاحب کا کہ ہم لنگر بنا دیں گے تو لنگر ایک چھوٹی سی چیز ہے اصل میں تو آپ مہنگائی کم کریں آپ بجلی کی قیمت کم کریں آپ گیس کی قیمت کم کریں آپ آٹے کی قیمت کم کریں آپ چینی کی قیمت کم کریں آپ ان مافیاوں کو پکڑیں جو موسموی بوران پیدا کر کے چینی کی قیمت اور آٹے کی قیمت بڑھا رہی ہیں جو آپ کے اردگرد موجود ہوتی ہیں آپ وہ سارے کام نہ کریں اور کہیں لنگر کھول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ حق نہیں دو خیرات دے دو ہمارا ایک بہت بڑا تبتہ ایسا ہے ان سرمایہ داروں کا بھی ہے جو دل کھول کر خرج کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو خیرات کا کام تو کر دیں گے لیکن اپنے ملازم کو حق نہیں دیں گے اس کی سیلری پوری نہیں دیں گے اس کو مراد پوری نہیں دیں گے اس کے مسائل ہوں گے تو اس کو حل نہیں کریں گے لیکن چند ٹکیں خیرات کے دے کر احسان کر دیں گے تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے بلکل حافظ صحیح فرما رہے ہیں بلکل درست آپ بات کریں لیکن یقیناً آپ بھی ہمارے صاحب پروگرامز کا حصہ رہے ہیں ہم نے رمضان المبارک سے ایک مہینہ پہلے جساں سے نے دکھایا کہ مارکٹس میں ریٹس کس طرح اوپر جاتے ہیں حکومت جو نرخ مقرر کرتی ہے ان نرخوں پر چیزیں نہیں ملتی اب سما کی کیمپین حرام خور کو بے نکاب کرنے کی تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی عوام کی بھی ہے کیونکہ عوام جو کریے وہ بھی ہم آج کل سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بحثیت انسان یا شہری عوام خود بھی کچھ غلطیاں کری جن کو ٹھیک کرنا بنتا ہے بلکل صحیح ہے اور دیکھیں آپ کی جو کیمپین ہے نا یہی کام میڈیا کا ہے کہ جو عوام کی اصلاح کریں ان کو خدا خوفی سکھائیں ان کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ تم کسی کا حق کھالوگے تو دنیا میں بھی برباد ہوگے اور آخرت تو تمہاری تباہ ہوگی ہوگی میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص آیا دوڑتا بھاگتا ہوا کعبے کے پردے سے لپٹ کر دعائیں کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم کے پر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام ہے اور اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام ہے کعبے سے لپٹ کر دعا بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کے جسم کے اندر جو ہے لقمہ حرام کا ہے یہ تربیت کرنا حکومت کا کام ہے ریاست کا کام ہے تعلیمی نظام کا کام ہے تو یہ چونکہ نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہوتی حالات بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کے لوگ چونکہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو نیچے والے جسٹیفائے کرتے ہیں کہ یار اس کو موقع مل رہا وہ کھا رہا ہے تو میں کیوں نہیں کھاؤں تو یہ چینی کہاوت ہے مچھلی مو سے سڑتی ہے تو جب مو سڑا ہوتا ہے تو نیچے بھی ساری سڑان جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ ہیں ہمیں عوام کے اندر بھی شعور پیدا کرنا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پھل والا ہے وہ مہنگا پھل کیوں دیتا ہے اس لیے کہ درمیان میں تین چار واسطوں سے اس پر اس کے پاس پھل آ رہا ہے وہ پھل کے جو برائے راس عوام تک پہنچنے کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری اگر چار اضافی واسطے بن جاتے ہیں تو قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخری والا بھی اپنا زور مارتا ہے جو خدید رہا ہے وہ کہیں اور زور مار رہا ہوتا ہے وہ اپنی دکان پر بیٹھ کے زور تو یہ ایک ایسا وشش سرکل ہے جس کے نتیجے میں سب اس عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ اوپر سے ہی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا حالات کو درست کرنا پڑے گا اور عوام کی تربیت کرنی پڑے گی ورنہ دیکھیں اب ہمارا الخدمت ہی ہے ہزاروں کی تعداد میں افطار کر رہے ہیں ہم لاکوں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور بہت ساری انجیوز یہ کام کر رہی ہیں لیکن یہ کام اپنی جگہ بہت ضروری ہے لیکن ایک نظام درست ہونا چاہیے عدل اور انصاف ہونا چاہیے لوگوں کو حق ملنا چاہیے خیرات نہیں ملنی چاہیے خیرات اضافی چیز ہوتی ہے حق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے حکومتوں کا کام اگر حکومت اور سیلانی اور الخدمت کی جگہ پر آ کر عمران خان کھڑے ہو جائیں بالفرد وزیراعظم اور جو کام سیلانی کر رہا ہے وہی وزیراعظم کرنے لگے جو الخدمت کر رہا ہے وہی وزیراعظم کر رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے وزیراعظم کا کام حکومت کے اختیار کو استعمال کر کے وسائل کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھوک مٹانا ہے لنگر کھولنا نہیں ہے یہ وہ فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمائشی اقدامات راشن بات رہے ہیں آپ اس کی عزت نقص کو مجروع کر رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں اور آپ احسان کر رہے ہیں کسی کو راشن دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ وہ چیزیں سسی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کیوں آئی ایم ایف کے دباؤ میں آپ نے پورے ملک کو پٹے پہ کیوں دے دیا بیرونی آقاوں کے آپ کو ہر وقت خوف کیوں لاحق رہتا ہے کہ فرانس ناراض ہو جائے گا امریکہ ناراض ہو جائے گا آپ اپنے عوام کے ساتھ جب نہیں کریں گے کچھ نہ کچھ انٹرنل معاملات بھی ہیں جن کو درست کرنا ضروری ہے کیونکہ سب نے جب مل کر کام کرنا ہے تو پھر سب کو درست سمت میں جانا بہت ضروری ہے اگر کوئی کہہ دے گا آپ نے کو دکھاتا رہا ہے کہ کس طرح سے مہنگائی کرنے والے حکومت کی پکڑ میں نہیں آتے یا حکومت چیک انڈ بیلنس نہیں رکھ پاتی اور جو نیکی کی ہم بات کرتے ہیں جو پیغام ہم روزانہ آپ کو دیتے ہیں آج کا پیغام ہم نے کل بھی دکھایا تھا آپ کو لیکن ہم دوبارہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ایک تو یہ لائٹ بھی نا ہر وقت جاتی رہتی ہے سیاستدانوں کو کب غیرت آئے گی پتہ نہیں یہ حکومت ہم پر عذاب بن کر کہاں سے آگئی ہے میں تو کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتی بہت غلط بات ہے ایسے نہیں کہتے اور جب آپ نے ووٹی نہیں دیا تو آپ حکومت کو بورا نہ گئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے عمال ہوں گے ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے عمال ٹھیک کرنے چاہیے جب تم عمومی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو تو میں ایسے حکمران لاتا ہوں جو تمہارا خون چوستے ہیں وہ تمہارے مالداروں کے مال کو چھینیں گے اور غریب لوگوں پر ظلم کریں گے تم اس موقع پر حکمرانوں کو گالی مت دینا نہ ہی انہیں برا بھلا کہنا بلکہ میری طرف متوجہ ہو جانا اور عمومی گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں تم پر مہربان ہو جاؤں اور توبہ قبول کر لوں اللہ ہم سب پر مہربانی کرے اپنا فضل کرے کیونکہ جو حالات یہاں پر ہیں بڑا درست ہے ظاہر ہے تمہارا دین نے کہہ دیا کہ جیسے عوام ویسے حکمران اس سے پہلے جو حافظ نیم ورمان صاحب بات قدر ٹھیک ہے حکومت کو یہ کہنا کہ آپ کی یہ غلطی ہے یہ کتاہی ہے یہ درستگی کر لیجئے یہاں پر آپ کی غلطی ہے یہاں پر کتاہی ہے وہ بات اپنی جگہ لیکن اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی درستگی کرنی ہے جو کتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس پر نظر سانی کرنی ہے اپنا احتساب کرنی ہے اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لئے ہم روزانہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں کون کون کیسے چونہ لگا رہے ہیں کون کون کتاہیاں کر رہے ہیں کون کون ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں یہ سارے معاملات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیوں تاکہ اصلاح ہو سکے اس پر ہم جو ہے اپنی کمپین ہم نے جو ہے وہ لانچ کی تھی تاکہ کوئی فرق پڑے کہ اس رمضان کے بعد ہم یہ حقیقی طور پر فرق دیکھیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے یہ تو ہم نے بات کر لی اس سیگمنٹ کی اس بریک ہم لینے وجہ لیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم ذکر کریں گے کہ کیسی نہ آپ کے گھر میں آ کر لگے گی یہ گھر میں ویکسین لگنے کا معاملہ ہے کہ آئے جانگے بریک کے بعد ویلکم بیک خبر ہے ویکسین سے متعلق ساٹھ سال عمر سے زائد معذور یا بیمار بزرگ شہری جو ہوں گے ان کو اب گھروں میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگائی جائے گی یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ ظاہر ہے یہ بزرگ شہری یہ نہیں پہنچ پا رہے تھے اگر بیمار تھے یا کوئی اور ڈیسیبیلٹی تھی اور اس فرح سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سٹاف گھر جائے گا اور ان سینر سیٹیزنز کو گھر جا کر ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی ہوگی بلکل اور بڑی اچھی بات ہے یہ اور پنجاب سے یہ خبر ہے جناب دانیل ہمیں جوائن کر چکے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں دانیل بتائے گا اس خبر کی مزید ڈیٹیلز کیا ہے پنجاب نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ جو اسی سال سے زائد عمر کے جو بزرگ شہری ہیں جو بیمار ہیں جو بہت چل پھر نہیں سکتے معذور ہیں ان کی ہوم ویکسینیشن کی جائے لیکن اب پنجاب حکومت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھروں میں جا کے ویکسین لگائی جائے کہ ساتھ سال سے زائد عمر کے معذور یا بزرگ افراد کو ان کو کرنا یہ ہوگا کہ ان کو وان چیرو ڈبل سویٹے اوپر کال کر کے اپنی معلومات جو ہے وہ بتانی ہوں گی میکمہ پرائیمری ان سیکنٹری ہیل سٹیر کو جس کے بعد ان کے گھر جو ہے جو کووٹ کی جو ایمبلنس ہے ویکسینیشن کے لیے اس کو بھیجوا دیا جائے گا اور ہوم ویکسینیشن جو ہے ان لوگوں کو کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ کسی بھی جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پر جا کر ان کو مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ جو ایمبلنس ہے وہ ان کے گھر آئے گی اس کے اندر ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے ویکسینیشن بھی موجود ہوتا ہے جو کہ پورا چیک کرتا ہے جس پیشن کو وہ ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ان کی حالت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اور تمام مسئلے کا جو حال ہے وہ پنجاب حکومت نے اس طرح سے نکالا ہے زبردست دانیال تینکیو ویری مچ آپ نے اس بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس پر بھی مزید بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس فکر کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے جس سے متعلق ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان سی اوسی کے سبرہ حسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ کوویڈ کے باعث بڑے شہروں کو بند کر سکتے ہیں لاہور والوں کو اب بھی کوویڈ کا کوئی خوف نہیں ہے لاکھوں روپے کے چلان ہو چکے ہیں گرفتاریاں ہوئیں دکانوں کو سیل کیا گیا لیکن یہ سب بیکار گیا آج بھی کوویڈ کی ورہ سے تئیس امواز رپورٹ ہوئی ہیں مصبت کیسز کی شرعہ مسلسل بڑھ رہی ہے نئے کمیشنر لاہور کیپٹن رٹائیڈ محمد عثمان صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں سر تینکیو ویری مچ آپ نے جوائن کیا ایک تو یہ کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے یہ جو سکسٹی پلس جو معذور افراد ہیں یا جو بیمار افراد ہیں ان کو گھر جا کے ویکسین لگے گی یہ تو بڑی اچھی خبر ہے تو مجھے اس سے مطالعہ بتائے گا کہ یہ کتنا کتنا پلان ہے آپ لوں کا یعنی ایک دن میں کتنے ایسے لوگوں کو یہ ویکسین لگا جائے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہ رہا تھا جو اتنی کاروائیاں ہوئی ہیں اس سے مطالعہ کیونکہ ظاہرہ ہم نے ناظرین کو بتایا اب یہ میں دوبارہ ناظرین کو بتا جاتا ہوں کہ لاکھوں روپے کے چلان ہوئے ہیں گرفتاریوں میں دکانوں کو سیل کیا گیا کپٹن اسمان صاحب مجھے پلیز بتائی گا یہ دو باتیں ایک یہ کہ جو ویکسین اب گھر جا کے لگائی جائے گی یہ ایک بڑا اچھا پلان ہے کہ معذور افراد ہوں یا بیمار ہوں گھر جا کے ویکسین لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروائیاں ہوئیں پھر بھی سر کووٹ بے قابو ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویکسین تو دیکھیں جی ہم گھر میں اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکپیسٹیٹیٹڈ ہیں اور نہیں اس طرح سے سینٹرز میں آ سکتے ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سینٹرز کے اوپر ایک بہت اچھا اٹموسفیر ہے لوگ پسند کر رہے ہیں وہاں پر اوورال ایک وی آئی پی کلچر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے لیے ہی یہ سینٹر بنایا گیا ہے اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولڈ ایج کے اندر ونریبل بھی سب سے زیادہ ہیں لیکن وہ ہمارے سینٹرز میں نہیں آ سکتے ان کے لیے یہ ہم نے ہوم فزیلیٹی رکھی ہوئی ہے جس کو کہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلا رہے ہیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں ہے لیکن بہرحال وہ سرویس اویلیبل ہے یوزیلی لوگ ون زیرو ڈبل ثری پہ کال کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں وی دو میک شور کہ ہوم ویکسینیشن ہون کو اویلیبل ہو جائے جہاں تک آپ نے دوسری بات کیے دیکھیں جی یہ تو بہت سمپل سا فارمولہ ہے یہ بیماری لوگوں کے ایک دوسرے سے میل ملاب سے پھیلتی ہے جتنا زیادہ آپ میل ملاب کم کریں گے اتنا زیادہ اس کے پر کنٹرول ہوگا اور آبویسلی جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ ایکشنز تو ہماری طرف سے ایک ایفرٹ ہوتی ہے لوگوں کو کنونس کرانے کے لیے کہ آپ غلطی نہ کریں اور اگر آپ غلطی کریں گے یا وائلیشن کریں گے تو آپ کو سزا دیں گے اصل میں تو لوگوں نے خود ریالائز کرنا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے جب گھر سے نکلنا ہے تو یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ باہر ایک وبا ہے اور انہوں نے اس وبا کے خلاف اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی پروٹیکٹ کرنا اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ لوگ خود سے یہ فیصلہ کریں گے کہ باہر خطرہ ہے اور خطرے سے انہوں نے بچنا ہے ماسک پہن کے نکلنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی جو پرنسیبلز ہیں حجوم میں نہیں جانا لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا گلے نہیں ملنا یہ ایسی ایکٹیوٹیز جہاں پر لوگوں کا سوشل ڈسٹنسنگ یا ایک دوسرے سے جو فاصلہ ہے وہ تین فوٹ سے زیادہ کا پوسیبل نہ ہو وہاں پر نہیں جانا یا ان جگوں کو وائٹ کرنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی ٹریبلنگ ہے ہماری جو رمضان کی ایکٹیوٹیز ہیں روزہ کھولنے سے پہلے کی جو ہماری ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ سب لوگ بزاروں میں ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر لوگوں کا ہمیں تعاون چاہیے اور اگر لوگوں کو تعاون نہیں ہوگا تو آبیسلی پھر یہ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے سختیاں ہم نے کی بھی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے because situation جب تک کنٹرول نہیں ہوتی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سختی سے اس معاملے کو کنٹرول کریں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کس طرح سے سمجھے گی کیونکہ سختیاں تو بہت آپ نے کر لی چلان بھی ہو گئے جرمانے بھی آئید ہو گئے دکانے بھی سیل ہو گئیں گرفتاریاں بھی ہو گئی اب باقی پیچھے آپ کی نظر میں کون سی ایسی سختی رہ گئے کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ بھائی آپ اگر نکلنا ہے تو ماس پہن کے نکلنا ہے سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مصبت کیسز کی شراب بڑھ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت نے پہلے اسو پیس بتا دیئے ہیں پہلے طریقے کر دیئے ہوئے حکومت کو وہ بہتے طریقے سے نہ فالو ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ بہتے طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہیں تب ہی ہم اس طرح کی ناکامیاں دیکھتے ہیں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے اگر ایک سختی سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر دو سختیاں کرنی پڑتی ہیں اور اگر دو سے حاصل نہیں ہوگا تو زیادہ سختیاں کرنی پڑیں گی یہ بات جو ہے جس طرح سے کل حسد عمر صاحب نے بھی کی یہ مزید شٹ ڈاؤن کی طرف یا لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اسو پیس پر عمل درامت نہیں کریں گے تو ایسی ہارٹ شپس ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں ہماری ایکانومی کو ایفیکٹ کریں گی سو ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ریالائز کریں کہ ابھی ہم وہ غلطی نہ دھو رہے ہیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ یئر دھو رہی تھی اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا محصر کے ادار ادا کریں ورنہ جو ہے وہ مزید سختیاں جو ہیں وہ مزید سختیاں آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ آبیسلی ایک زیادہ بڑے شٹ ڈاؤن کی طرف جانے والی سختیاں ہیں زیادہ سخت فیصلہ لی گیا جاتا سکتا ہے وہ ایک لوگ ڈاؤن سے مطالق تو ہے لیکن کہ ہیوی پینلٹیز سے مطالق کوئی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ جو پہلے جرمانے ہو رہتے ہیں وہ جرمانے بڑھا دیے جائیں ہم بالکل ایسا کرتے ہیں ہم نے انٹرنلی اس طرح کی ایس او پیز ضرور بنائی ہوئی ہے کہ جو پہلی دفعہ وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا کسی ڈیفرنٹ طریقے سے دی جاتی ہے اور جو دوسری دفعہ وائلیٹ کرتا ہے اس کو یقینا پہلے سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے اب تو ہم نے یہ جو سزاؤں کی ایس او پیز ہیں ان کو لکھ بھی دیا ہے یعنی کہ یہ اب ریٹن میں اویلیبل ہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ سختی کرنی ہے ریپیٹ وائلیٹشن کے اوپر یعنی کہ فرس ٹائم ریپیٹر کو ہم کتنی سختی سے دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ریپیٹر کو کتنی سختی سے دیکھیں گے بکوز الٹی میٹلی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر کوئی پینلٹی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور ایک کائنڈ آف ایفی ڈیویڈ آپ کو جمع کراتا ہے جس کے بعد آپ دوبارہ اس کے بزنسز کو ریزیوم کرواتے ہیں ہم نے اس کو بھی اب ٹیبلیٹ کر دیا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہم سختی کریں گے سیکنڈ ٹائم ریپیٹیشن کے اوپر یا تھرڈ ٹائم ریپیٹیشن کے اوپر لیکن لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ایک انہیلی ایومنٹ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ سختی کر رہے ہیں سر مجھے پلیز اگر یہ بھی بتا سکیں اسمان صاحب کہ جب جب لاکڈاؤن لگا اور جب جب ایس او پیس کی والیشن پر جرمانے کیے گئے اگر کوئی فگر آپ شیئر کر سکیں دیکھو کہ ٹوٹل فگرز کیا ہیں اور اگر صرف میں دوہزار اکیس کی بات کر لوں یہ تین چار مہینوں میں کتنے چالان ہوئے کتنے جرمانے ہوئے دیکھیں جی میرے پاس اس وقت فگرز ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر فور انسنس آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پچھلے چار پانچ مہینے کے جو فگرز ہیں اس میں ہم نے ٹوٹل ٹو ہنڈرڈن تھرٹی ٹو ای آرز کی ہیں صرف اور صرف لاہور شہر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ ارسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تقریباً ٹو ہنڈرڈن ففٹی تھری لوگ ارسٹ ہوئے ہیں جو فائف تھاؤزن نائن ہنڈرڈن سکسٹین ریسٹرانٹس ہیں جن کو کے بند کیا گیا ہے پچھلے چار ماہ کے اندر اور آباؤٹ سیونٹی ٹو لیک کا فائن ہے یعنی کہ سیون پوائنٹ ٹو میلین کا فائن ہے اور جو نمبر آف وائیلیشن ریپورٹ ہوئی ہے وہ آباؤٹ سکس تاؤزن سیون ایڈرڈ ہوئی ہے صرف ہماری ایڈمنیسٹریشن جو ہے بلکل چھیک خاص طور پر ان دنوں میں زیادہ سختی کر رہی ہے کیونکہ رمضان ہے کہ اس وقت سیچویشن بہت کرٹیکل ہوئی بھی ہے صرف ماسک نہ پہننے پر کتنے چالان ہوئے سر جی صرف ماسک نہ پہنے پر ہم نے جو اپریل کے مارچ کے لاسٹ ویک میں جو کیمپین کی اس میں ہم نے تقریباً 375 لوگوں کو ایرسٹ کیا that was kind of telling people کہ جی ہم ماسک نہ پہننا جو ماسک نہیں پہن رہا لاہور میں وہ ایرسٹ ہوتا ہے جی بالکل ایرسٹ ہوتا ہے اور انہیں ان کو ایرسٹ کیا بھی ہے اور اگر آج آپ لاہور کے اندر جنرلی دیکھیں آپ کو یہاں پہ ماسک پہنے میں لوگ نظر آتے ہیں آپ لوگ ماسک کے اوپر غلطی نہیں کر رہے لیکن لیکن اگر آپ کو وائلیشن نظر آتے ہیں جنرلی اور لائٹر نوٹ کبھی یہ دل تو نہیں کرتا یہ وائلیشنز دیکھ کر کہ ڈنڈا اٹھا گے پہنچ جائیں اور ککڑا منا لیں ان سب کو کہ جو جو ماسک نہیں پہن رہا اس کو ایک ایک ڈنڈا مارا جائے obviously بہت ساری چیزیں خواہش اور actions کے درمیان میں انسان کو رکتی ہیں لیکن دیکھیں اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کو یہ کنونس کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو وبا تمہیں پکڑ لے گی اور اس کا ڈر پیدا کریں تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس بیماری پر کنٹرول کریں گے ایک overall scare پیدا کرنا ضروری تھا لاہور میں ہم نے یہ چھوٹے سے ماسک کے اوپر لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ دس روپے کی چیز کے پیچھے پورا دن جو ہے وہ ان کو ضائع کرنا پڑے گا یا خوار ہونا پڑے گا یا ہو سکتا ہے تھانے بھی جانا پڑے sometimes ایسے بھی کیا گیا کہ ان کو گاڑی میں بٹھا کے تھانے کے سامنے لے جا کے چھوڑ دیا گیا ماسک دے کے تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو وہ غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کے far reaching consequences ہیں صرف ان کی اپنی health پہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کی health پہ بھی ہیں یہ efforts ہم نے کی ہیں جس کے بعد آپ کو لاہور میں generally ہمیں اپنے روزانہ کے businesses کے اندر اپنے روزانہ کے mail جول کے اندر یہ تو ایک پارٹ ہے کہ آپ نے کسی کو ماسک پہنا دیا اس نے ماسک کیسے پہنا کونسا پہناوا ہے کتنی دیر تک پہن رہا ہے یہ next part ہے جس کے لیے میڈیا نے بڑا important role play کرنا ہے کہ type of masks کون کون سے available ہیں ماسک کو پہننے کا طریقہ کیا ہے کتنی دیر تک کے لیے ماسک کو پہننا ہے کیونکہ سر یہ وہ عوام ہے سر یہ وہ عوام ہے جو کہتے ہیں ایم این او ماسک پھرائی میں ذرا بینک جانا ہے یہ وہ عوام ہے اور وہ ایک ماسک درد دفعہ استعمال بھی ہوتے ہیں گھر جاگے ٹانگ دیتا وہی ماسک جاہے بار جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں میں آپ کو اپنی personal observation بتاؤں کہ جب ہم لوگوں نے یہ campaign start کی ماسک میں سختی والی تو لوگوں نے ماسک جیب میں رکھا ہوتا تھا اور ان سے جب ہم انہیں پکڑتے تھے یا ان کے پاس اپروچ کرتے تھے تو وہ فوراں جیب سے نکالتے تھے وہ بولتے تھے جی پانی پینے کے لیے جیب میں ڈالا تھا اور اس لیے اب دوبارہ یا زیادہ تر لوگوں نے اپنی چنگوں پر ماسک اور سمجھ نہیں آتی سر کے آخر عوام چاہ کیا رہی ہے اگر اتنی سختی ہے تو میرے حال سے شاید سمجھ جانا چھے بے شکریہ آپ ہمارے ایسا گفتگو کر رہے تھے ویلکم بیک وزیر الداخلہ شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں جناب شاپنگ کر رہے ہیں لیکن سوال میرا آج یہ ہوگا کیا ان کو بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے خریداری تو کر رہے ہیں خوشگوار موڈ میں بھی ہیں بیکری بھی گئے ہیں اور لوگوں سے گپ شپ بھی کی ہے عباس شبیر نے ہمیں جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں عباس کہا کہا گئے کیا کیا خریدہ اور کہیں پر ایسا ہوا کہ ان کو بھی لائن میں لگنا پڑا ہو یہ بالکل شاید یہ جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس نے بالکل یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل نورمل روٹین کے اندر گئے ہیں نہ جب وہ یونائٹڈ بیکری پہنچے ہیں اسلام آباد میں ناابو ٹریسک بلوک ہوا ہے اور وہ خود ہی بیکری کے اندر گئے ہیں ان کی جو عادت ہے زیادہ مچھا وہ پسند کرتے ہیں اور سپیشلی رمضان میں افتاری کا بڑا اچھا بندوبس ہو کرتے ہیں سموستے بسکٹ مٹھائی اور اپنی مرضی کی جو چیزیں جو پسند کرتے ہیں اوروں کو بھی کھلاتے ہیں اپنے ساتھ کے لوگوں کو تو یہ ایک عوامی انداز ہے اور ان کا عوامی سٹائل ہے کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی ایبٹ ان کی کم ہوئی تھی لیکن رمضان کا انہوں نے برپور فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ایک بیکری پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے بڑے دوستانہ ماحول کے اندر لوگوں کے خواب جب شب بھی کی ہے اور اپنی من پسند کی مٹھائیاں بسکٹ پیزا اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی خریدی ہیں صحیح ہے یعنی شیخ صاحب نے خوب افتاری کی تیاری کر لیا ہے اور میٹھا بھی خرید لیا ہے چانوے بیٹس رہ گئے ہیں مزید بات کریں گے عادل تنولی سے عادل بتائے گا کہ افاقی دار الہکومت میں کرونا کی صورتحال جو ہے وہ ہی تشریح شخص ہونے لگی ہے زلی انتظامیہ نے مکمل تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ میں جمع کروائی ہے رپورٹ کے مطابق کسی شرح سے اگر کرونا کیسے میں اضافے مختصاص عداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اسلامباز کورونا مریضوں کے لیے بیٹ اور وینٹی لیٹر کی تعداد پچاس تیسے سے بھی کم رہ گئی یہ زلی انتظامیہ کی جانت سے جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کورونا مریضوں کے لیے جو سو چھانوے بیٹس جو ہیں وہ رہ گئے ہیں تشریح ناس حالت کے کورونا مریضوں کے لیے ایک آون وینٹی لیٹر جو ہے وہ اس وقت مختلف اسپطالوں کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ سولہ اسپطالوں میں کل آٹھ سو چھتی پیٹ اور ایک سو انیس وینٹی لیٹر جو ہے وہ کورونا مریضوں کے لیے مختلف کر دیے گئے ہیں جن کی تعداد میں کمی کے بارے یہ رپورٹ جو ہے تیار کر کے وزارت داخلہ کو انتظامیہ کی جانت سے ارسال کر دی گئی ہے تو عادل کیا ایسی کوئی سفارش کی گئی ہے یا ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ چونکہ حالات دے قابو ہو رہے ہیں زیادہ بیٹس دیے جائیں زیادہ وینٹی لیٹرز پروکیور کیے جائیں کیا ایسا معاملہ بھی ہے جو دیکھیں احتیاطی تدابیر اور اس کے علاوہ اسپطالوں میں دیگر جو وارڈ ہیں وہاں پر بھی انتظامیہ کی جانت سے یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ اگر تعداد میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے کرونا مریض جو مریض ہیں ان کے لیے وارڈ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے تاہم اس وقت جو صورتحال ہے اس میں زیادہ انتظامیہ کی جانت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پچاس پیسٹ جو تعداد ہے اس میں ہی گزارہ کیا جائے گا اور مختلف احتفال جو ہیں وہ یا وہاں پر مریض جو ہیں وہ داخل کروائے گئے ہیں کرونا کے اور ایس او پیس پر خفتی سے عمل کروانے کی ہدایت کی گئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عدل آپ نے اس سارے صورتحال سے مطالق ہمیں اپ ڈیٹ کیا حالات بے غابو ہو رہے ہیں احتیاط کرنی ہوگی اور احتیاط کے جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر ہے واحد احتیاط تو اس وقت ماسک ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے ظاہر ہے وہ بھی صرف ہم دیکھنا ہے کہ پچاس سال سے جو بڑی عمر کے شہریہ ان کو یہ ویکسین اس وقت لگ رہی ہے بڑھتے آگے کیپی کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب کووڈ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو کس طرح سے گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے کہ سوائی حکومت نے کووڈ ویکسین اور کووڈ کے جو پیشنٹس ہیں صحت کارڈ پلس میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لی ہے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے بڑے شہروں میں اسی فیصد سے زائد اسپطالوں میں گنجائش جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے جس طرح بھی ہم نے اسلامباد کا بھی ذکر کیا کہ 50% جو بیڈز ہیں بلکہ 50 پلس جو ہیں وہ بیڈز آکیپائیڈ ہیں کووڈ پیشنٹس کے ایسی صورتی حال میں جب کووڈ کے علاج کی بات ہو اور وہ مفت علاج کی بات ہو تو کیپی ایک سٹیپ آگے چلا گیا جناب وہ مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے یعنی پرائیوٹ ہسپیٹلز جو لاکھوں میں چارج کرتے ہیں اب اسی صحت کارڈ پلس کے ذریعے اس ہسپیٹل میں جا کر پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا کر علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں اس معاملے میں اب شہروں کے رائے کیا ہے وہ کتنا خوش ہیں اس اقدام کو دیکھتے ہوئے آپ کو رائے سنوائیں گے سیحت کارڈ کی وجہ سے ہمیں بہت ریلیف ملے غریب آوام کو سپیشلی اور اس میں یہ ہے کہ کرونا کا علاج جو ہے ہمارے سوچ میں ہمارے فکر میں بھی نہیں ہوتا تھا ابھی انشاءاللہ وہ بھی ہر غریب بندہ ہر کوئی جو ہے وہ فری میں کرے گا کوویٹ کی جو ویکسین دے رہے ہیں اس سے جو ہے کوویٹ بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گا اور ہم سب لوگوں کو عوام کو بہت زیادہ اس سے سہولت ملے گی یہ بہت اچھی بات ہے ہم عام عوام کے لئے غریبوں کے لئے کہ حکومت نے یہ اقدام اٹھایا اور نہ اس سے پہلی حکومت نے بھی آئی تھی لیکن اس طرح کی کوئی انہوں نے فراہمی نہیں کی اپنی عوام کے لئے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس بات پہ اور بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے جو صحت انصاف کارڈ میں یہ کورونا کی ویکسین اور علاج مفت کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو کی پی کی لوگوں کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے شاکت یوسف زی صاحب ہماری صاحب موجود ہے شاکت صاحب ذرا بھی یہ آسانی کے لئے مجھے سمجھائیے گا کہ یہ جو کوویڈ ویکسین ہے اس کو صحت علاج کا جو کارڈ ہے اس میں شامل کیا گیا ہے یہ کس طرح سے ہے یعنی ویکسین تو پہلے گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے فری میں اور اگر کوئی شخص اپنے پیسوں پر لگوانا چاہ رہا ہے تو یہ اس طرح سے اس میں انکلوڈ ہوگی انکلوڈ ہوگی یہ ہے کیا معاملہ یہ پروسیجر کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف گورنمنٹ کے اس پر انتظار کیا جائے تو اس پر تو کافی ٹائم لگ جائے گا آپ کو بتائیں کہ ویکسینیشن کب سے شروع ہے اکیائی والی کرنا ہے جو دوسرے چیزوں کی ہیں تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا اور ٹائم شارٹ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ویکسینیشن ہو جائے تو اس میں پرائیویٹ ہاؤسپیٹل یا جو اور دوسرے ہیں دوسرے ہیں جو پرائیویٹ لیول پہ کر سکتے ہیں تو یہ کم اپشن تو مل گیا ہے نا تو اس سے بڑا فائدہ بھی ہوگا اور زیادہ سے زیادہ کوریج ہو جائے گی نہیں یہ سہت کارڈ پلس کے ذریعے وہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹل جا کر ویکسین بھی لگوا سکیں گے شوکت صاحب یہ ذرا کلیئر کیجئے گا سہت کارڈ پلس کے ذریعے پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں جا کر کے پی کے کا کوئی شہری ویکسین بھی لگوا سکے گا لائن کی ڈراؤپ ہو گئی ہے شوکت یوسف ضیعی صاحب ہم ایساں موجود تھے اس چیز کو ہم سمجھنے کے اس لئے کوشش کریں تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ان کا تعلق کے پی کے سے ہے تو ان کے لئے یہ بڑا زبردست کام ہے اور اگر یہ خبر اچھی ہے اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے میں اور آپ سمجھ پا رہے ہیں تو یقینا پنجاب میں سندھ میں اور جو پاکستان کا دیگر صوبے ہیں وہاں پر یہ اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ جیسے کہ شوکت یوسف ضیعی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گورنمنٹ والی ویکسین پہ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گا I think this is something like this کہ جو علاج ہو رہا ہے جو پرائیوٹ علاج ہوتا ہے یعنی پرائیوٹ ہسپٹل میں جا کے جو علاج ہوتا ہے کووٹ پیشنٹ کا جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ اب صحت کارٹ پلس میں شامل ہے جس کی ورہ سے لوگوں کو ریلیف ملائے چونکہ ہم نے جب کووٹ نائنٹین رپورٹ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ پرائیوٹ ہسپٹل میں گئے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں روپے لگ رہے تھے اور اس سے متعلق زیادہ لوگ پریشان تھے غریب طبقہ پریشان تھا کہ جب گورنمنٹ فیسیلٹی اویلیبل نہ ہو پرائیوٹ ہسپٹل میں جانا ہو اور وہاں پر جا کر ہم دیکھیں کہ علاج مہنگا ہے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا لوگ کے پیارے اسی چکر میں چلے جاتے ہیں ایسے میں یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کے پی گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ پریوٹ ہسپٹلز جو آن بورڈ ہیں سیحت کارڈ پلس پر اب وہ ان پریوٹ ہسپٹلز سے کوئی بھی کووٹ پیشنٹ جا کر ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے اسے کچھ پے نہیں کرنا پڑے گا شوکر صاحب اگر ساتھ موجود ہیں تو شوکر صاحب پلیز یہ مجھے بتائی گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جو کووٹ پیشنٹس ہیں وہ اب جا سکتے ہیں اور فری میں علاج کرائیں گے پریوٹ ہسپٹلز سے بھی ہماری بحال نہیں ہوئی تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کووٹ کے جو پیشنٹس ہیں وہ پریوٹ ہسپٹلز سے صرف کے پی میں علاج کروا سکتے ہیں that too free of cost یہ ایسی چیز میں ہے کہ باقی صوبوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے بہت بڑا قدم ہے یہ لوگوں کے لاکھوں روپے بچیں گے اور یہ جو صحت علاج کارڈ ہمیں دیا گیا جیسے کے پی کے لوگوں کو دیا گیا یہ یقیناً اس میں اس چیز کو انکلوٹ کر دینا لوگوں کی بچت بھی ہے سہولت بھی ہے کہ آپ پرائیوٹ ہسپٹل میں جا رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا زبر گیا جیسے کے پی کے لوگوں کو دیا گیا یہ یقیناً اس میں اس چیز کو انکلوٹ کر دینا لوگوں کی بچت بھی ہے سہولت بھی ہے کہ آپ پرائیوٹ ہسپٹل میں جا رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا زبردست قدم ہے یہ اور اگر اس کو ہم ایسے دیکھیں کہ یہ پنجاب میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے خیر ہم نے پنجاب کی بھی خبر شیئر کی تھی کہ سکسٹی پلاس جو اب ان کو گھروں میں آکے ویکسین لگی یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اور اگر آپ کوویٹ کے علاج کو صحت کاٹ پہ کر دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ جا کے انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یا جو بھاری بھاری اسپتالوں کی فیصے ہوتی ہیں یا ڈاکٹرز کی فیصے ہوتی ہیں اس سے ذرا بچ جائیں گے اور اس پر جب کے پی کے عوام کا ہم نے ریاکشن دکھایا وہ بڑا زبردستہ شویب اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ صرف اس لیے ہسپٹلز میں نہیں جاتے یا اپنے پیاروں کو لے کر نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں ہم آفورڈ نہیں کر پائیں گے وہ یہ سوچ کر لے کر نہیں جاتے کہ اگر ہم ہسپٹل جائیں گے تو ساری جمع پونجی بھی لگ جائے گی ادھار لینا پڑے گا کرز لینا پڑے گا پھر جا کے علاج ہوگا چونکہ اگر میڈل کلاس کی بھی ہم بات کر لیں تو بارہ چودہ لاکھ روپے اگر ایک پیشن پر لگ جائیں تو کمر ٹوٹ جاتی ہے کرز لے کر یہ علاج کرانے پڑتے ہیں اسے میں بہت اچھا سٹیپ ہے چونکہ ویسے بھی ہم یہ بار بار ذائرہ بات کہتے ہیں صحت اور تعلیم ریاست کے ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو سمجھا گیا اس ذمہ داری کو کس طرح سے اٹھایا گیا اس کی بات ہم یہ کرتے ہیں یہ تو کسی بھی آپ اگر ریاست کے دیکھیں تو اگر آپ کے پاس صحت کے اچھی سہولیات ہے اگر آپ کے پاس تعلیم کے اچھی سہولیات ہے تو آپ بہترین طریقے سے اس ریاست کو پھر چلا سکتے ہیں اور جو کے پی کے گورنمنٹ کا سٹیپ ہے وہ بڑا بہترین ہے آپ ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیگر معاملات کی ہم بات کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا رمضان ہے تو رمضان میں بڑوں کی روٹین بدل جاتی ہے عبادات میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر بچے بھی ہمیں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے بچے کو روزہ رکھنے کا شوق والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے کراچی کے ایسے ہی بچوں سے ہمیں خوشی دعلم ملوائیں گے جن کا پہلا روزہ ہوگا روزہ کشائی والا ہوگا جو جنرلی اس محول کو دیکھتے ہوئے والدین زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بات جماعت نماز اور نماز قضا نہ ہو جائے تو سب کو کیسے بچے کوپی کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں لکھنو سوسائیٹی کورنگی میں اور میرے ساتھ ہیں افان ہانیا اور اروش بچوں نے رکھا ہے روزہ اب ہم پوچھیں گے بچوں سے کہ دن بھر کیسا گزرا اور افتاری میں بن کیا رہا ہے روزہ بھی نہیں لگلا روزہ چھیک چھیک چھل رہا ہے اس تاری کا سامان لگ چکا ہے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں افان اور ہانیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سہری میں کیا کھایا تھا اور دن بھر کیسا رہا روزہ لگا نہیں لگا سہری میں ہم نے دھئی پراتا کھایا تھا چھائے پراتا کھایا تھا میں نے بڑے ہو گئے تو اب بھوک بھوک نہیں لگتی روزے میں بچوں کی والدہ ڈاکٹر فائضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بورچی خانے میں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا کیا تیاریاں کی ہیں اور بچے کب سے روزہ رکھ رہے ہیں افتار میں بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں فرائیڈ آئیٹم زیادہ ملیں جس میں کہ آپ کے نگٹس ہو گئے رول سمو سے چکن پاپ کون اور افان کو پیزا بہت پسند ہے تو وہ موسلی افتار میں اپنے ہاتھ سے ہی ان ساری چیزوں کو ریڈی کرتے ہیں اور باقی کوشش ہوتی ہے کہ شربت کی ورائیٹی بھی ہو کیونکہ ظاہرے پورے دن روزے کے بعد بچے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے انہیں بچانے کے لیے لیکوٹ کا استعمال زیادہ ہو اور ساتھ میں فریش فروٹس بھی ہو تاکہ جو دن بھر آپ کو نیوٹریشن کی کمی ہوئی ہے وہ آپ کی بیلنس ہو جائے بچوں کے روزے کے ساتھ ہی والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہیں افتاری میں بچوں کی پسند کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ پرشید عالم سامہ کراچی تو بھئی یہ دیکھ کے نا مجھے اپنی پہلا روزہ یاد آگیا کس عمر میں رکھا تھا مہک آپ نے مجھے لگتا ہے میں شاید میں آٹھ سال کی تھی یا نو سال کی تھی لیکن میں نے پیسے لینے کی خوشی میں رکھا تھا مجھے پیسے ملیں گے کیا کیا ملتا ہمیں اس مہک آپ کو مجھے پیسے ملتا ہے میری امی نے بھی میرے نانی ماں نے بھی اببانے بھی پیسے لیتا ہے کھا لیے مزید کھا لیے کھا لیے چالیں جی کھا لیے پی این جی یاشی کریں اب کراچے سے ایک اور خبر ہے ہمارے پاس فن تعمیر کا شاکار کشتی والی مسجد اس کی بات کر لیتے ہیں دیکھنے والوں کو حیرت زدہ تو کرتی ہی ہے اس کی تعمیر میں کئی مشکلات آئیں تھیں ڈیزائن کو عملی شکل دینے میں خامیہ آ رہی تھیں بار بار دیواریں گر جاتی تھیں مزدوروں نے کام بھی چھوڑ دیا لیکن پھر بھی مسجد تعمیر ہوئی شایان سلیم کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کی ایسی مسجد جسے مکمل ہوتے ہوئے چودہ سال لگ گئے لیاری کے پسماندہ علاقے دھوبی گھاٹ میں واقع کشتی والی مسجد کی تعمیر میں کئی رکاوٹیں آئیں جو شپ ہول ہے اس کے اندر بڑی پروبلم آ رہی تھی تو پھر وہی سامنے ریزلٹ آیا کہ امپوسیبل ہے بن نہیں سکتا پھر عبدالقادر جو ہمارے رشتدار بھی ہیں ان کو خواب میں یہ ایسا دیدار ہوا کہ اگر آپ اس طریقے کی ڈائیگرام بنائے تو یہ پوسیبل ہے فن تعمیر کا شہکار یہ مسجد ہر زاویے سے اس طرح بنائی گئی ہے کہ کہیں سے بھی ایک انچ کا بھی اوپر نیچے کا فرق نہیں مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا امن و آمان کی ابتر صورتحال میں بھی مسجد کی تعمیر کا کام جائے حالات اتنے خراب تھے لیاری کے آدمی آنے میں بھی ڈرتا تھا لیکن ادھر جو کام کر رہے تھے فاریگ ہے اور ہی تھی مسجد پہ نیچان بھی لگے ہوئے لیکن او لوگوں نے پھر بھی کام کیا جو گولائی ہے نا ان کی اس میں بلاک ایک بھی نہیں ہے تو گولائی کی وجہ سے دو بار گر گئی لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ کسی کو کچھ لگا نہیں وہ دوبارہ شروع کی بلا بنانی تو ایسی ہے پونے سات کروڑ پہ مالیت سے بننے والی تین منزلہ مسجد میں نو سو افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہیں مسجد کے منتظم کہتے ہیں دنیا میں صرف دو ہی کشتی والی مسجد ہیں ایک انڈونیشیا میں اور دوسری پاکستان میں جو لیاری کی پہچان ہے خوشکی پر بنی بحری جہاز کی ترس پر یہ مسجد فن تعمیر کا امدہ نمونہ ہے اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے شہرت رکھنے کے ساتھ یہ مسجد پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد میں سے بھی ایک ہے کامیرمن فیصل آغائی اور سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی کراچی سے آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور اور ایک ایسا خاندان ہے یہاں پر جہاں ایک ہی گھر میں قوت بسارت سے محروم چار افراد فاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں کرائے کے گھر میں ایک کے گھر میں رہتے ہیں یہ لوگ اور کسی مسیحہ کے منتظر ہیں آئیشہ آتا کی ریپورٹ دیکھئے مشکل میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا نہور کی رہائشی صدرہ بی بی کے ساتھ کینسر کے باعث آنگوں کی روشنی چلی گئی جبکہ بچے اکیس سالہ وحاف سترہ سالہ نور اور نو سالہ آئیشہ بھی قوت بسارت سے محروم ہیں نہ کوئی کمانے والا نہ ہی کھلانے والا بینائی کے پاس شوہر نے ساتھ چھوڑا تو سترہ کے بہن بھائی بھی دور ہو گئے ایسے میں گھر پر فاقوں نے ڈیرے ڈالیئے سری ہو جاتا ہے کیونکہ اٹھٹھ دن تین تین چار چار دن دو دو دن ایک اگر دن کا فاقہ تو یہ ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں پھر انسان کو شکر ادا تو کرنا پڑتے ہیں جس کو بھی رو کے سنائیں لیکن وہ مزاق اڑاتے ہیں اکیس سالہ وحاف گھر والوں کا سہارا تو بننا چاہتا ہے مگر بی بس ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر والوں کو کما کے دوں میری بینائی کا مسئلہ نور پڑھنا تو چاہتی ہے مگر حالات آڑے آ جاتی ہیں مجھے پڑھنے کا بہت شونک ہے میں پڑھ نہیں سکتی آپ میری ہیلپ کریں تاکہ میں پڑھ سکوں قرائے کے ایک کمرے کا گھر اور اس میں بکھرا سمان اس کاندان کی حالت سار دیان کرتا ہے بنائی سے محروم صدرہ بی بی اور ان کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے مگر کسی مسیحہ کے منتصر ضرور ہیں کیمرمنی شفاق عباسی کے ساتھ عائشہ آتا سما لہور یہ کہانی تو ہم نے آپ کو سنائی ایک اور کہانی بھی آپ کو سنائیں گے ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے قوت بسارت سے محروم دو بھائی لیکن بصیرت سے مالا مال اللہ جب ایک قوت چھین لیتا ہے تو ضرور اس کے بدلے کچھ دے دیتا ہے میرے رب غفور رحیم ہے کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا ضرور ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک آپ کو اہم خبر دیتے ہیں نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے کرپشن کے خلاف تین نئے ریفرنس اور ایک زمنی ریفرنس کی منظوری دے دی ہے یہ اہم خبر ہے جسے متعلق آپ کو بتانے سابق ایم ٹی پیپ کو رسول خان محسود کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے سابق سیکیٹری لینٹ یوٹیلائزیشن سندھ غلام مصطفیٰ پھل کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا ساکیب سمرو کے خلاف غیر قانونی الارٹمنٹ ریفرنس کی منظوری ہوگی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس نے کرپشن کے خلاف تین نئے ریفرنس اور ایک زمنی ریفرنس کی منظوری دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک کہانی آج آپ کو سنائیں گے اور ملاقات بھی کرائیں گے دو ایسے بھائیوں سے جو قوت بسارت سے تو محروم ہیں لیکن دین کی بصیرت سے مالا مال ہیں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اگر ایک نعمت لے لے تو اللہ اس کے بدلے میں بہت کچھ دے دیتا ہے کسی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور جس طرح ان کے ہم نے بات کی تو انہیں دینی تعلیم حاصل کی سنہ خانی میں کمال حاصل ہے ان کو لیکن ظاہر ہے مسائل ضرور ہوتے ہیں مسائل کیوں ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اس ملک میں ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ہم نے نہ امارتوں اس طرح ڈیزائن کی کہ کوئی ویجولی ایمپیرڈ وہاں پر جا سکے نہ ہم نے سڑکوں پر ایسے معاملات رکھے نہ ہم نے سڑک کراس کرنے کے لئے ان کا خیال رکھا تو اس لئے مشکلات تو ہوتی ہیں نہ ہماری ٹرانسپورٹ کے ایسا ٹرانسپورٹ کا ایسا نظام ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے رزا اور تلہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے ان کی ملاقات بھی کراتے ہیں اسلام علیکم رزا اسلام علیکم تلہ و علیکم السلام کیسے ہیں رزا پلیز آپ بھی مائیک لے لیجئے گا رزا مجھے آپ بتائیں آپ تو بڑے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں رزا مجھے تھوڑا سا بتائیں گے یہ بائے برت آپ لوگ ویجولی ایمپیئرڈ ہیں جی سر جب ہم پیدائش ہوئی تھی تو میرے چھے مہنے یا سال کے بعد والدہ پتا چلا تھا کہ مطلب میں بلائنڈ ہوں اچھا آپ نے گلاسز پہنی ہوئے تو کیا اس گلاسز کے ورے سے کچھ ہلکا ہلکا سا دکھائی دیتا ہے بلکل ایک دھوہ دھوہ سا نظر آتا ہے اور طلحہ آپ نے گلاسز نہیں پہنی تو آپ کو بالکل نظر نہیں آتا تو آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی دونوں نے یہ سفر کیسے تعلیم کا آپ لوگوں نے کنٹینیو کیا سر میں نے میٹرک کیا تو مطلب میری اتنی اللہ تعالی نے کرم کیا تھا کہ مطلب تھوڑی سی میری روشنی کھولی تھی تو مطلب میں جب میں لکھتا تھا تو میری لائن سیٹ جو آؤٹ ہو جاتی تھی تو میں نے مطلب جیسے کر کے میرے کو پرومیٹ کیا گیا اور میں میٹرک میں نے کیلئر کیا میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے آئیٹی انجنیری میں ڈپلوم آلیا لیکن اس پڑھائی کے بعد جو میری جو بینائی تھی نا وہ ڈیم ہوئی ہے تو رزا مجھو یہ بتائیں کہ یقیناً اس تمام طرح معاملے میں تو مشکلات آئی ہوں گی یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے تعلیم حاصل کرنا پھر اقراض جاتا ہے وہ ذرا میں چاہ رہی ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں آپ ان کے ساتھ وہ شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ کون کون سی مشکلات پیش آئیں آپ نے اس سفر کو کیسے عبور کیا تاکہ لوگوں کو حوصلہ مل سکے میرے ساتھ مشکلات میری زندگی میں بہت آئیں لیکن کہتے ہیں کہ والدین جس طریقے سہارا بنتے ہیں اپنے بچوں گا انہوں نے جیسے اپنا پیٹ کارٹ کے جس طریقے سے بھی انہوں نے کرا ہمارے لئے ہیں میں ان کا شکر گزاروں یعنی کہ میرے کو جس طریقے پڑھا ہے والی صاحب نے میری والدہ نے محنت کری مشور اور پھر میں نے تعلیم حاصل کری میرے بھائی نے ان کے اوپر بھی کافی میری والدہ کی محنت ہے لیکن جب میں سوچتا تھا اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالی نے شاید میرے لئے اس دنیا میں کچھ ہے لیکن میں نے میڈم اور میں نے ہار نہیں مانی اپنی زندگی میں میں نے نئی ہے کہ کچھ کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے اگر میں ہارتا تو پھر بہت مشکلات ہیں میرے لئے اور کھڑی ہوئی دیں لیکن میں ابھی تک حمد سے اسی حسنہ پر ڈٹا ماؤں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی نے کوئی راستہ ہم دونوں بھائیوں کے لئے ضرور نکالے گا انشاءاللہ مجھے آپ بھی بتائیں کہ جب کبھی گھر سے باہر نکلنا کہیں جانا ٹرانسپورٹ سیویس یوز کرنا کسی جگہ کسی امارت میں جانا داخل ہونا تو ظاہر ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا تو وہ بھی شیئر کریں مجھ سے یہ ایک لئے اپنا کام تو میں جو گھر سے نکلتے ہوئے خود ہی کرتا ہوں اور جو مجھے سمان لانا ہوتا ہے وہ اپنا سمان خود ہی لے کر آتا ہوں میری والدہ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے اگر والدہ مجھ سے کچھ مہمات نہیں ہے وہ بھی لے گیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے اور نصر ویسے میری یہ نہیں ہے اور ویسے نماز میں الحمدللہ با جمادی پڑھتا ہوں اور الحمدللہ حافظ قرآن بھی میں نے قرآن شریف کی میں نے تعلیم بھی سمجھے میں نے اس کوئی حفظ کر رہا ہے جی الحمدللہ اب دولا حفظ قرآن ہے نہیں نہیں تلحہ تو یہ حفظ کرنا خاصا مشکل رہا ہوگا سن سن کے حفظ کیا پھر جی مجھے میرا ستاعت مہترم نے زیادہ تر پڑھایا اچھا اور میرے ساتھ کے جو میرا کلاس فیل ہوتے تھے انہوں نے مجھے یاد کروایا ماشاءاللہ کتنے عرصے میں قرآن مجید حفظ کیا میں نے چار سال میں چار سال میں ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیا یہ تو پھر سوال ہی نہیں میں کرتا کہ نات کیسے یاد کرتے ہیں نات تو یاد کرنا اب دونوں کے لئے بڑا آسان ہو گیا ہوگا تو مجھے ذرا بتائیں گے پہلی نات جو کہ آپ نے کسی محفل میں جا کے پیش کی ہو کون سی تھی سب سے پہلے میرے میں نے اپنی نات یا نبی صبح کرم ہے تمہارا میں نے سب سے پہلی زندگی کے اندر پہلی دفعہ پڑی تھی اچھا اس کے بعد سے پھر یہ سفر چل پڑا محافل میں جانا اور نات خانی کرنا تو آج کوئی کلام جو کہ آپ نے سیلیک کیا ہو جو ہم سن پائیں یہاں پر دونے کٹھے ہی پڑتے ہیں پہلے رضا سے سن لیتے ہیں چلیں یا نبی صبح کرم ہے تمہارا یا نبی صبح کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں کوئی مونہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں جزاکاللہ جزاکاللہ طلحہ آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ کوئی کلام آپ پیش کریں گے ہمیں بریک پر جانے پر بریک پر جانے سے پہلے طلحہ کا کلام بسم اللہ الرحمن 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 الرحل میں لبکشا نہیں ہوں میں لبکشا نہیں ہوں قرمحب التجاہ میں محفلِ حرم کے آدابِ جانتا ہوں میں لب خوشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ بالا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ بالا گزرے گا اس طرف سے تیبہ کے راستے میں موسیقی اس طرف سے کراچی بیسٹ ہے اور ابھی پچھلے تین سالوں سے لاہور میں بھی اس کا اچھا اب آپ نے وہاں بھی بلکل انوگریشن ہو چکا ہے آپ کی نظر میں ہوگا جو بچے جو کہ سڑکوں پر فٹ پات پر ظاہر ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی آشانہ نہیں کوئی گھر نہیں سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے چھت نہیں ہے وہ بے سورہ سامان ہیں باہر موجود ہیں یہ کیسے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اس ایڈکشن سے واپس لے کے آنا زندگی کی روشنی کی طرف لے کے آنا آپ وہ کام کریں تو یہ کیسے ہو رہا ہے بلکل آپ نے جن بچوں کی بات کیا ظاہر ہے وہ روٹس پہ ہیں ان کا کوئی آشانہ نہیں ہے گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کئی تکالیف سے گزر رہے ہیں گزرے بھی ہوں گے اور مزید گزر رہے ہیں کتنے صدموں سے گزر رہے ہیں اور کتنا انہوں نے اپنے حالات میں لوگوں کا تشدد بھی دیکھا ہے اور کئی قسم کا دیکھا ہے جسمانی تشدد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جنسی تشدد جو آپ نے مینشن کیا یہ ہوتا ہے مینٹلی سائکلوجکلی کتنا تشدد ہوا ہے تو یہ سب پین ہے یہ سب اندر اپنا پین لیے بیٹھے ہیں لیکن کیونکہ بچے ہیں تو ان کو ایکسپریشن نہیں پتا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درد کو کیسے بیان کریں اور کیسے اس کا مرہم کریں خوف کے مارے بھی کچھ بچے چھپ ہو جاتے ہیں بہت سے بچے واقعی خوف کے مارے بھی چھپ رہتے ہیں کہ ملاوہ ہوتا ہے انوائرمنٹ سے تو پھر ان کو مرہم جو ملتا ہے وہ کئی نہ کئی غلط طریقوں سے ملتا ہے جن میں سے ایک نشہ ہے نشے میں پھر وہ اپنا ریلیف دیکھتے ہیں اپنا سکون دیکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں اور اس دلدل سے پھر آپ نکال رہے ہیں انہیں بلکل پھر آہ جو ہے آس یہ قدمات پیش کر رہا ہے کہ ان بچوں کو اس دلدل سے نکال اچھا شہری بنائیں کتنی بار ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ آپ لوگ نے پک کیا سٹریٹ سے اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو آپ واپس زندگی کی طرف لے کر آئیں اس بچے کو تو آپ لے آئے پیچھے کوئی ایک اور شخص آ گیا ہے کہ بچہ آپ واپس دو ایسا ہوتا ہے؟ بلکل ایسا ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ اس میں بہت سے کٹیگریز ہیں ایک تو فیملی اچسیلف کیونکہ بچہ وہ ایک طرح سے فانینشلی سپورٹ بھی کر رہا ہے چوری کر کے لارہے ہیں یا بھیک مانگ کے لارہے ہیں یا کس طریقے سے بھی اپنے آپ کو بیچ کے لارہ ہے بڑا تکلیف ہوئی ہے یہ چیز کہنے میں کہ اپنے آپ کو بیچتے بھی ہیں بچے تاکہ پیسہ لے سکیں یہ کتنی ہی زیادہ تکلیف دے بات ہے کہتے ہوئے بھی پین ہوتا ہے سو ماں باپ کو تو پیسہ مل گیا کیونکہ بچے دس بارہ ہیں یا آٹھ دس ہیں تو سبھی کئی نہ کئی لگے میں ہیں کوئی تعلیم و تربیت نہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے ایک کلیم کرنے کہ بچہ تو ہمارے ہمیں ہماری اولاد ہیں ایک تو یہ دوسرا انفرشنیٹی کہ گینگز میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گینگ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ فلانے نام کا بچہ ہے دے دو ورنہ ورنہ ہی ہو جائے میرا فوکس اسی پر تھا یہ مافیا اور گینگ مافیا آ جاتی ہے اور ہمیں اسٹیٹ کی کوئی ہلپ حاصل نہیں ہے یہ پرائیویٹ ادارہ ہے یہ خود ہی اپنے اوپر یہ چاریٹیبل ہے یہ خود ہی اپنی مدد آپ سے چلتا ہے لوگوں کے ڈونیشن سے چلتا ہے آپ سب کی جو جو بھی ہمارے لیے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ اس سے چلتا ہے ہم دکھا بھی رہے ہیں اپنے ناظرین کو سکرین پر یہ ہم فلاش بھی کر رہے ہیں اکاؤنٹ شنبر کسنا سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ آس ٹرسٹ سے اور یہ وہ بچے جن کی مدد کیلئے کوئی آگے نہیں آتا خوف کے مارے یہ بول نہیں پاتے خوف کے مارے یہ کچھ کہہ نہیں پاتے اور جب انہیں معاشرے کا یہ ظلم و ستم یہ سہ چکے ہوتے ہیں تو پھر جو خوف ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ان کے مستقبل کو انتہائی دردناک بنا دیتا ہے کیونکہ منشیات کی عادی ہو جاتے ہیں یہ پھر یہ اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں انوالف ہو جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک بھیانک چہرہ بن کے سامنے آتے ہیں تو جو جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اکاؤنٹ نمبر بھی اپنی سکرین پر فلاش کر رہے ہیں آپ ان بچوں کا سہارہ بن سکتے ہیں ان کا ہاتھ تھام سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی ایک کی زندگی بدل دینا یا اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کھڑو جانا گویا پوری انسانیت کا اپنے ساتھ دی ہے شیلہ آپ کی طرف آنا چاہیں گے آپ انچارج فیمل یونٹ ہیں تو یہ بچیاں کتنی زیادہ ہیں جن کو آپ ریہیبیلیٹیشن سینٹر میں لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو زندگی کی طرف واپس لے کر جاتے ہیں یہ کیا ایک سگنیفیکنٹ فگر ہوتی ہے آج سے دو سال پہلے جب یہ سٹارٹ کیا تھا عبدالرحمن علانہ صاحب نے یہ سٹارٹ کیا تھا کیونکہ اکثر جب ہم چلڑن پرائیمڈی یونٹ میں جاتے تھے اور وہ ریگولر سنڈے وزٹ کرتے ہیں تو بچے کہتے تھے کہ علانہ صاحب لڑکی کے لیے بناو لڑکی کے لیے بناو کہ لڑکی بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ کہ گروپس میں ہوتی ہیں سو لڑکیوں کے لیے بھی ایک کتارہ بنانے کی ضرورت ہے سو وہاں سے پھر ایک تیم سٹارٹ ہوئی اوکے ہم نے بنانا ہے ہم نے فیمیل یونٹ کا جب سٹارٹ کیا ہمیں سٹارٹ میں بہت ایون آہ لازٹ ٹائم بھی جب ہم نے شیئر کیا تھا کہ جو ہماری فرس کلائنٹ تھی اس کے ساتھ تو تھری منس کی بی بھی ساتھ آئی تھی جو کہ روڈ پر تھی اس ہی آہ لازٹ ٹیر جب ہم نے بات بھی کی تھی اس کے بات سے لے کر اب تک اگر میں کہوں کہ جو ایکسپیرینسز جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جتنے پینفول ایکسپیرینسز اب ہم وٹنس کرتے ہیں ایسا لگتا تھا پہلے کہ جب ہم چلڈرن پرائیمری یونٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ میں نے وہاں تقریباً میں دس سال سے ہوں اس ادارے کے ساتھ تو پہلے لگتا تھا کہ سب سے ڈیفکلڈ جو پارٹ ہے ایموشنلی اور اتنے ڈیمیجڈ بچے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جب کام کر رہے ہیں لیکن جب فیمیل کی بات آتی ہے تو شاید کیونکہ سیم جنڈر بھی ہے سو ایمپیتھی والا پارٹ بھی وہاں پر ہے ایون بچوں کے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہاں پر بھی بہت ابیوز ہے لیکن فیمیل یونٹ کی جب بات آتی ہے اور جب ہم فیمیل کو لینے کے لیے سپورٹس پر جاتے ہیں ان کو ایگری کرنا ان کو علاج کے لیے موٹیویٹ کر کر لے کر آنا کیونکہ یہ ٹوٹل فری آف کاؤسٹ ہے انتہائی ڈیفکلڈ پروسس ہے یہ اتنا گینگ وہاں پر انوالب ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے نہیں دیتا وہ لڑکی خود آنا چاہتی ہے لڑکی آنا چاہتی ہے لیکن ان کو سگنلز ملتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں بلکل شہل ہے میں افسی یہی پوچھ جائیں کہ جب مثال کی طور پر آپ گئی ہیں کسی خاتون کے پاس معاملہ کیا پیش آتا ہے خاتون کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے یا جس گینگ سے اگر وہ کسی گینگ سے وابستہ ہے تو وہ کیا بات آپ سے کرتی ہے پہلے تو وہ بلکل سائلنس ہوتی ہے کہ اس کو بات ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سے ایریا میں کون کھڑا چھوڑنا یہ دنیا ہے یہ ایسی میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا اکثر خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا یا خامن نشا کرتا ہے اب خامن کو پیسہ لانے میں پروبلم ہو رہی ہے اس نے اپنی بیوی کو لگایا اب بیوی کیونکہ ایزی لی پیسہ لا سکتی ہے بیوی کو نشا ملتا ہے اور پھر خامن اس کے تھرو کرتا ہے نشا سو کتنی زیادہ فیملیز میں ایون میرے لیے سٹارٹ میں یہ بھی شاکنگ تھا کہ فیملیز میں پروسٹیٹیوشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ ہم کیا وٹنس کرتے آ رہے تھے کہ پروسٹیٹیوشن ایک بالکل الگ سے ایک پروفیشن ہے اور وہاں پر لڑکیاں گئی ہیں وہ پروفیشن میں ہیں لیکن اب ہزبنڈ خود پروسٹیٹیوشن میں انوالف کر رہا ہے شادی ہو کے لڑکی گئی ہے پتہ چلا ہے کہ جو اس کی نند ہے وہ انوالف ہے سو اب وہ لڑکی پھنس گئی ہے سوسر انوالف ہے یہ بہت سارے کیسے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جسے شاید یہ نائنٹی پرسنٹ ہے جو خواتین آپ لوگ ریہابیلیشن سینٹرز میں لے کر آ رہے ہیں اس میں میجوریٹی ایسی ہیں جو کہ اس طرح کی پروسٹیٹیوشن میں ہیں اور پروسٹیٹیوشن میں ان کے فیملی میمبرز نے ان کو انوالف کیا ہے اب یہ بات آپ نے ایسی کر دی کیونکہ آپ نے ایک جملہ دیا کہ سٹیٹ ریسپونسیبیلیٹی نہیں لے رہی یہ تو بہت بڑا علمیہ ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ ہی ہے ہمارا فیوچر یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا فیوچر ہے اور اگر وہ اس فیز میں ہی اس چیز سے گزر رہے ہیں اس خطرناک چیز سے گزر رہے ہیں اس ظلم سے گزر رہے ہیں اور اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ وہ پروسٹویشن سے آتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے وہ پرو ہے اور عادی ہیں لیکن ان کے اندر کیا جنگ ہے اور ان کے اندر کتنی تکلیف ہے اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا یہ تو تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ بہت مشکل سے ہم پر ٹرسٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے ان پر کہ ان کا ٹرسٹ لے سکے آپ لوگ بہت مشکل کام کر رہے ہیں بہت ہی ایک یہ چالنجنگ کام ہے یہ بہت بڑا چالنج ہے یہ بچوں کو لے کر آرہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی ساری انرجیز انہیں زندگی کی طرف واپس لانے میں لگائیں آپ کو لڑنا پڑ ہے مافیا سے آپ کو لڑنا پڑ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان بچوں کو ان بچیوں کو اس طرف دھکیلا ہوئے ایون ان کے اپنے گھر والے ان کے گھر والے ہیں گھر والے تو وہاں جن پہ آپ ایزیلی ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن جب گھر والا یا گھر والے آپ کو کہیں کہ تم ایسی جگہ جاؤ یا اس چیز کا حصہ بن جاؤ تو پھر تو ان کے لئے مشکل ہے دنیا کی کسی بھی شخص پہ ٹرسٹ کرنا بلکل تو جبکہ سٹیٹ ریسپونسیبیلٹی نہیں لے رہا تو اسی طرح کائن لوگ علانہ صاحب جیسے دل میں درد رکھنے والے لوگ بچوں کا آکے ان کے محافظ بنتے ہیں تو میں یہی بات پہ ریکویشٹ کروں گے عوام سے کہ وہ جو ہیں جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں بچوں کے لئے پلیز تاکہ یہ بیٹر فیوچر کے طرح جا سکتے ہیں پھر ہم اسی لئے اناؤنس بھی کرتے ہیں ہم فلاش کریں ان کے اکاؤنٹ نمبرز اور ڈیٹیلز جہاں پر جا کر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آس ٹرسٹ کو کیونکہ آپ کی انڈونیشن سے یہ جو پیارے پیارے سے بچے ہیں جو کہ اس دلدل میں پھس چکے ہیں وہ ہماری بہنیں جو کہ اس وقت اس دلدل میں پھس چکے ہیں ان کو نکالنا ہے ہم سب نے ہاتھ تھامنا ہے آس ٹرسٹ کا اور اپنا فرض نبھانا ہے کیونکہ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ اپنے معاشرے میں ہونے والی ان برائیوں کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے تو جو ادارے کام کر رہے ہیں جو انڈیویجولز کام کریں ان کا ساتھ ہم سب کو مل کر دینا ہے اسی لئے ہم یہ سیگمنٹ بھی کر رہے تھے اور واقعی مجھے اس سیگمنٹ سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا تکلیف دے ہے یہ معاملہ اور اتنا چیلنجنگ ہے یہ معاملہ جس طرح کے لئے آپ نے کہا نا کہ سٹیٹ رسپونسیبیلٹی نہیں لیتی یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ سٹیٹ کہاں ہے جب ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو ایسے میں سٹیٹ کو ساتھ دینا چاہیے وہ چاہے پولس ہو وہ چاہے باقی ادارے ہیں حکومت ہی ہمارے نمائندگانوں بہت شکریہ سہر آپ کا کرن اور شہد آپ کا اور یقینا جو ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے اس پہ لوگ عمل درامت بھی اس طریقے سے کریں گے کہ ہاتھ تھامیں گے اور آگے انہیں بڑھائیں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل ہوگے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ